ایسے اللہ حیے کبیل حال ایشہ فرطبر حیے کافی اچھا موسم میں اور بادل بالکل چھائے ہوئے ہیں اور سین ہے بارش کا اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائچ چینل امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے تو کافی دنوں کہ میرا ولوگ نہیں آیا تو اس لئے مادرہ چاہتا ہوں اور کوشی میں کر رہا ہوں کہ جلدی ولوگ آئیں لیکن میں منی ولاؤگ منا رہا ہوں جو میں نے فیس بک پیچ پر ڈالے ہوئے ہیں اور ٹک ٹاک کے اوپر تو آپ ضرور ان کو جا کے دیکھئے گا روٹین جو ہے نا وہ آپ سب کے ساتھ رمضان کی شیئر کر رہا ہوں کچھ یہ ہے کہ آج ہماری افتاری اور کچھ ہی ٹائم باقی تھا میں نے کہا چلو موسم اچھا ہے تو موسم باہر کا دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں جی دیکھیں آپ لگے ہوئے ہیں بیدام ابھی کچھیں کچھ ہی دنوں تک پک جائیں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں بھائی جب پکیں گے پھر انشاءاللہ ان کو توڑیں گے اور کھائیں گے اور جس طرح پاکستان میں بیر لگے ہوتے نا اسی طرح آپ دیکھیں بھائی یہ لگے ہوئے بیدام چلتے ہیں ابھی آپ کو انشاءاللہ تھوڑ دیر میں افتاری بھی دکھائیں گے اچھا ابھی ہم پہنچ گئے جہاں پہ ہماری افتاری ہونی ہے یہ پرانے کفیر کا گھار ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھ رہے ہیں آپ لیٹے شیٹے لگے ہوئے ہیں اور وہ سامنے کھڑی ہے بی ایم ڈیبل جو اور یہاں کا یہ کچھ بھی ہوئے ابھی بارش ہونا بھی شروع ہوگئی ہے تو ابھی چلتے ہیں اندر اور آپ کو اندر کا محول دکھاتے ہیں اور بعد میں آپ کو بی ایم ڈیبل جو دکھائیں گے یہ سارے گھر کا کام آپ کے بھائی نے کیا ہے تو ابھی میں آپ کو جو روم دکھانے والا ہوں اور آپ یہ جو روم دیکھ رہے ہیں بھائی یہ ایک میوزم ٹیپ اس نے بنایا ہوا ہے پرانی بہت ساری اس نے اندر چیزیں رکھی ہوئی ہیں بہت پرانی جو کہ ابھی استعمال میں لہی ہیں اور اس نے کہیں سے ڈھونڈ گئے یا بچا کے رکھی ہوئی ہیں بہت پرانی میں ابھی تھوڑ چھوڑی کر کے آپ کو جوانا چیزیں دکھاتا ہوں اور اس طرف ہمارا دسترخان لگ چکا ہے جس کو ہم عربی میں سفرہ کہتے ہیں ابھی سمان شمان افتاری کا لگا رہا ہے اس کا نام ہے یاسر ہڑالی کوئی سال پہلے یہ میرا کفیل تھا ابھی یہ میرا کفیل نہیں ہے اور باقی ہے ابھی یہ کفیل ہے تو میں بھی آپ کو میزم کے جو پرانا سمان ہے وہ بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہاں پہ منوک ہے پرانی بہت پرانی ہوگی یہاں پہ پستول ہیں برتن ہیں پرانے اور بہت ساری پرانے چیزیں ہیں ادھر اوپر آپ دیکھیں تو آپ کو پرانے نوڈ نظر آ رہے ہیں پرانے ریڈوئے کیمرے اور یہ چاکو ویر جو افتاری کا بھی ٹیم ہونے والا ہے اور الحمدللہ ہمارا دسترخان جو ہے نا وہ لگ چکا ہے اور ابھی ہم افتاری کریں گے اس میں روزہ بھی ہے اور ترابی بھی ہے اس میں ناتل ہوا دیکھو قرآن ہے اس میں روزہ بھی ہے اور ترابی بھی ہے اس میں نازل ہوا دیکھو قرآن ہے اس میں پیدا ہوئے میرے غصورہ اس طرف ہے مکرونی ساتھ میں شوربہ اور ساتھ میں یہ سوئیہ ہیں اور یہ بتا نہیں میٹھی میٹھی کیا چیز ہے مجھے اس کا نام نہیں بتا ساتھ میں سموسے ہیں رسکولے ہیں اور اس طرف ہے اپنا فروڈ تو ابھی افتاری کرتے ہیں اس میں روزہ بھی ہے اور ترابی بھی ہے اس میں ناتل ہوا دیکھو قرآن ہے اس میں روزہ بھی ہے اور ترابی بھی ہے اچھے بھئے ہم نے الحمدللہ افتاری کر لیا اور افتاری کا کچھ سموان جو ہے وہ بھی اس نے ہمیں ساتھ دے دیا اور یہ ہے اس کی بی ایم ڈبل یو یہ گاڑی ہے یہ اس کی بیٹی کی ہے اور یہ اس کی گاڑی ہے اور باقی کچھ ہمیں یہ پروش اٹھ میں ساتھ میں دے دی ہیں اور ابھی ہلکی ہلکی سی جو نہ بارش بھی ہو رہی ہے تو ابھی ہم جا رہی ہیں گاڑ